نبی پارس نے فرمایا کہ ہر علم فائدہ نہیں دیتا نبی نے فرمایا یا اللہ میں تُس سے پناہ مانتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے اس دل سے جو ہمبل نہ ہو عاجز نہ ہو اس دل سے میں پناہ مانتا ہوں یہ نبی پارس نے فرمای دعا ہے کس سے پناہ مانتا ہوں اس دل سے جو دل میں ہمبل نہ سنا ہو اور اس نفس سے پناہ مانتا ہوں جو نفس نہ شکری ہو اس نفس اور اس دعا سے پناہ مانتا ہوں جو تُو قبول نہ کرے سبحان اللہ اب آپ خود سوچئے کہ ہر علم حاصل کرو علم حاصل کرو پیرنٹس ہمارے بولتے ہیں علم حاصل کرو علم حاصل کرو تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے اب تو چین جو ہے وہ جہاز کی ٹکٹ کٹائیں تو وہاں پہنچ جائیں کیا رولا ہے بھئی علم کو بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ علم کیا ہے میرے نفعہ ہے ڈارونیزم پڑھ رہا ہوں میں ڈارونیزم کی نیچرل سیلیکشن پڑھ کے بیڑا غرق میں نے اپنے دماغ کا کیا ہے یا میں کوئی ایسا ایتھیسٹک پروفیسر کے ہاتھ چمڑ گیا ہوں جس طرح پاکستان کے اندر لمز یونیورسٹی کے اندر میں نے سنا تھا کہ کچھ ایسے پروفیسرز ہیں جنہوں نے پاکستان ایتھیسٹ موومنٹ بنائی گیا یہ بڑے بڑے پروفیسر خاص طور پر یاد رکھے گا دو ایسے سبجٹ ہیں جس پہ میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ جب آپ اس میں پی ایچ ڈی کریں تو بڑے احتیاط سے کریں ایک پی ایچ ڈی ان فلسفی فلسفہ بہت دھیان سے کریے گا اور دوسرا پی ایچ ڈی ان سوشیولوجی جو پروفیسر آپ کو ان دو شاخوں میں ملیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ون پرسنٹ ہی ہوگا جس کا دماغ ٹھیک ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ سب کے دماغ آؤٹ ہو جاتی ہے کبر تکبر انسان کو پڑھ پڑھ کے انتروپولوجی پڑھ پڑھ کے انسان کے نظام کو پڑھ پڑھ کے سوشیولوجی پڑھ پڑھ کے پھر اس کے اندر سے کوٹ کوٹ کے پھر اس کو ٹینگل کر کے پھر اس کو ان ٹینگل کر کے پھر ہر گرے کھول کھول کے کہتے ہیں لو جی چھڑو جی اسلام یہ مذہب یہ سب بنائے بنائے اصل چیز تو انسانیت ہے اصل چیز تو یونیورسلیزم ہے یہ سارے فلسفی یہی ہے آپ کو ایک عجیب بہیویر the way of directions the way of things to do in the optimal way ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب یہی ایک طریقہ ہے چھوڑو دین کو اور باقی چیزوں کو اسلام کے اندر یاد رکھیے گا اللہ پاک کا کیا قانون ہے کہ دو علم ہے نبی نے فرمایا ایک عبدان جسم کا جو مید پرستی میٹیریلسٹک نالج اور ایک جو نالج ہے وہ ہے روحانیت سپیرچول نالج ان کو اگر آپ ترمینالجی میں لے کر جائیں جس کو آپ کہتے ہیں اپیسٹیمالجی اپیسٹیمالجی اف نالج کا مطلب ہے کسی چیز کو صحیح طریقے سے جج کر کے اس کا میزان کرنا بیلنس آپٹیمل بیلنس اس کو صحیح طرح سمجھ دیں کو کہتے ہیں اپیسٹیمالجی اف نالج وہ کیا ہے ایک ہے فیزیکل نالج ایک ہے میٹا فیزیکل نالج یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے اس وقت ہے نیچر آف نالج پھر آگے اس کی اقسام ہے اور پھر اینڈ میں جو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس مادے کے نالج سے دجال کا فتنہ اور یورپ ویسٹرن لوگوں کا اس کا ریزرڈ کیا پروڈیوس کیا ان لوگوں نے وہ میں نے اصل میں آپ کو بتانا ہے کہ یورپ سے یہ سارے فلسفے لے کے آج دنیا کو کس جگہ کھڑا کر دیا آپ کو پتہ یہ سکول کے اندر جتنے سسٹم آف ایڈیوکیشن ڈائنیمکس ہیں آپ کو بڑی ڈائنیمکس سکھائیں گے جی لرننگ اوبجیکٹیو لس ٹی ڈی ڈی جی لرننگ اوبجیکٹیو سکلز ٹولز گلوسری وکیبلری پھر آپ کو ان کی شاکھیں آکے بنائی جائیں گے بنائی جائیں گے اسیسمنٹ ویسٹرن 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 یہ لرننگ اوبجیکٹیو کیا ہیں یہ لرننگ ٹولز کیا ہیں یہ لرننگ سکلز کیا ہیں یہ لرننگ گلوسری کیا ہے یہ لرننگ ویپنگ اپ کیا ہے یہ لرننگ اسیسمنٹ کیا ہے یہ ساری باتیں کورپلر پنشمنٹ نوٹ کریکولم ایکٹیوٹیز نون یا ایکسٹر کریکولم کریکولم ایکٹیوٹیز یہ نون کریکولم ایکٹیوٹیز یہ ساری باتیں اسلام امام کے فلوسفرز نے دی ہیں ابن خلدون ہوگے امام غزالی ہوگے بڑے بڑے نیم لیں آپ ابن حائثم ہوگے یہ ہیں جو سکولوں کے اندر یہ دے کر گئے اظہر یونیورسٹی دیکھنے کتنی پرانی ہے یہ ساری تہذیب سیکھنے کے ایک علم سیکھنے کا ٹیچر اور شاگرد کا روحانی جوڑ وہ آج سب ختم آج جو ہے وہ سند ملتی ہے ڈگری کس بنیاد پہ چیٹ کی بنیاد پہ کوئی انسان ہے کوئی انسان نہیں ہے کوئی واقع قابل ہوتا ہے اس کو ڈگری ملتی ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے کوئی ناقابل ہے اس کو بھی ڈگری مل جاتی ہے ایک بزنس بن گیا knowledge is a business knowledge آج بیچا جاتا ہے بارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا educationalist تھا اس نے بولا تھا today's era today's era's knowledge is not about educating it's about socializing social animals بنانا ہے the matter of information not knowledge نبیہ پاکس نے فرمایا تک قیامت قریب ہوگی جب علم اٹھا لیا جائے گا اور معلومات چھوڑ دی جائے گی موبائل فون ہے اس کی specs آپ کو پتا ہے میں جی جی اس ایم ایرینہ ڈاٹ کام پہ گیا اور میں نے سارے اس کے specs پڑھ لیا ہر سو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اصل وہ بندہ نہیں ہے جو پڑھتا ہے اصل وہ شخص ہے جس نے موبائل بنایا سہرا سے لی ریت سے بنایا چپ چپ سے بنایا فلانا فلانے سے اس کے جوڑ دی ہے electric and electronics engineering کی پھر mechanical engineering کی پھر اس نے کیا کیا کر کر کے مادے کو manipulate کر کے ایک موبائل فون بنا کر دے دیا وہ ہے گاڈ وہ ہے گاڈ اس دنیا کا اور وہ آج یہودی ہیں آج وہ western دنیا ہے اور پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہے پوری دنیا کو